بسم اللہ الرحمن الرحیم قائدی میڈیا کو ہم نے 3 کٹیگوریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور اس طرح آن قائدی میڈیا کو بھی ہم نے 3 کٹیگوریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس لیکچر میں ہم گائدی میڈیا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں پھر ہم ٹویسٹڈ فیر کی بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے نیکس لیکچر میں انشاء Garr Someone پڑھیں گے suspicion were seen پڑھیں گے پڑھیں گے اس ٹی پی و ایو ٹی پی جس طرح نام سے زیادہ پیر کا معنی جوڑا اور پیسٹ معنی ایک دوسری سے ایک دوسری کی اوپر موڑنا سو پیر کا مطلب ہے ایک جوڑا ایسا جوڑا تاروں کا ایسا جوڑا جو ایک دوسری کی اوپر وہ پیسٹ ہوا ہو وہ ہو اور لیف ہوا ہو اس جوڑے کو کیا کہتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ گائیڈ میڈیا کی ایک ٹائپ ہے جس میں ٹو وائرس ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے مڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح پریزمبل یہ دو تار ہیں یہ والا ایک تار ہے اور یہ دوسرا تار ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تار ایک دوسرے سے سے دوسرے کے اوپر ٹویسٹڈ ہے یہ کیوں ہیں یہ اس لیے کہ خراس ٹاک کو ریمو کیا جا سکے الیکٹر میگنیٹک انڈکشن کو ریڈیوس کیا جا سکے تو اس کے ڈیپینیشن کیا ہے یہ گائیڈ میڈیا کی ایک قسم ہے جس میں یہ دو تار ایک ہی سرکٹ کے آر ٹویسٹڈ ٹوگیدر آپس میں مڑی ہوئے ہوتے ہیں یعنی ایک سرکٹ کے دو ایسے تار جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مڑی ہوئے ہو ٹویسٹڈ ہو اسے ٹویسٹڈ فیر کیبل کہا جاتا ہے یہ جنرلی ٹیلی فون لائنز میں اس طرح آپ نے دیکھا ہوا ٹیلی فون کا ایک تار جس میں جب اندر سے آپ دیکھ لے رہے تو اس کے اندر دو ہی وائرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وائر جو ہے یہ کھاپر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور پھر ہر ایک وائر کے گردوں ایک پلاسٹک شیٹ ہوتا ہے انسولیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ باہر سے محفوظ رہ سکے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو ٹسٹ نہ کر سکے در ٹویسٹڈ وائر پھر ریڈیوزز ایلیکٹر مینگنیٹک ریڈییشن سو ویسے ویسے ٹویسٹڈ ٹویسٹڈ ایلیکٹر مینگنیٹک ریڈیشن ٹھیک ہے ایلیکٹر مینگنیٹک ریڈیشن ایسا ریڈیشن جب ایک تار میں کرنٹ پلو کرتا ہو تو اس کا دوسری تار پر ایفیکٹ ہوتا ہے کرنٹ کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا کے ٹویسٹڈ پر اثر پڑتا ہے نائس پوڈیوز ہوتا ہے جسے الیکٹر مینگنیٹک انڈیکشن کہا جاتا ہے اور کرس ٹاک بیٹوین نیبرنگ فیرز اس کا ٹویسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے جو الیکٹر مینگنیٹک انڈیکشن اس کو بھی ریڈیوز کیا جائے اور اس طرح کرس ٹاک جو ہے اس کو بھی ریڈیوز کیا جا سکے انڈوینٹڈ بائی ایکزینڈر گرامبیل دی فرس ٹائم جو تھا اس کو ٹویسٹڈ پیر کیبل کو ایکزینڈر نے گرامبیل نے انڈیوز کیا تھا انڈوینٹ کیا تھا دیس ٹو کانڈیکٹر اور میڈ آف کپر کسے بنے ہوتے ہیں کپر سے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایچ ویڈ ایس اون پلاسٹک انسولیشن پھر ہر ایک کپر کے اردگرد انسولیشن ہوتی ہے پلاسٹک کی ٹویسٹڈ ٹوگیدر آپس میں ٹویسٹڈ ہوتی ہے یعنی اس طرح کا یہ وائر یہ بھی وائر ہے اور یہ بھی وائر ہے ٹھیک ہے اس وائر کے گرد بھی انسولیشن ہوتی ہے پلاسٹک اور اس وائر کے گرد بھی انسولیشن ہوتی ہے یہ دو وائر سے اور پھر یہ اس طرح ٹویسٹڈ ہے آپس میں وائر کی سے بنے ہوتے ہیں کپر سے بنے ہوتے ہیں ہر ایک وائر کے اردگرد انسولیشن ہوتی ہے اور پھر یہ جو ہے twisted ہے twisted کا مطلب یہ ہے کہ cross talk کو اور electromagnetic induction کو reduce کیا جسے ٹھیک ہے اس کے اب types اس کے من جو ہے ہمارے ساتھ two types ہیں first one is stp and second one is the utp stp کیا کہ یہ مطلب ہے shielded twisted fair کہ s کا مطلب ہے shielded t کا مطلب ہے twisted and p means fair utp means unshielded twisted fair ایک stp ہے ایک utp ہے ٹھیک ہے اس دونوں میں differences ہے ٹھیک ہے stp کیا ہے یہ بھی twisted fair cable ہے لیکن shield کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں تاروں کے اوپر ایک دوسرا ہی shield ہوتا ہے additional shield ہوتا ہے جو plastic سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے shield سے بنا ہوتا ہے miss shield سے miss shield سے بنا ہوتا ہے ان دونوں تاروں کے اوپر stp میں اس طرح ہے کہ ہمارے ساتھ دو تار ہیں اس کے اپنے بھی insulation ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر بھی insulation ہے پھر ان دونوں تاروں کے اوپر ایک insulation لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو shield کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ shield کیوں ہے یہ shield اس لئے ہے تاکہ اس کو sunlight سے بچا سکے بچایا جا سکے اس وائرس کو اور external extra heat سے اس طرح بارش سے ٹھیک ہے اور cut سے جب کچھ چیز پر گر جائے تاکہ یہ محبوظ رہے nice سے اور external interference سے اس کو بچایا جا سکے ٹھیک ہے so twisted pair cable that contains extra wrapping foil یہاں پر extra wrapping foil ہوتا ہے اور copper jacket copper سے بنا جکٹ ہوتا ہے یہ بھی copper سے بنا ہوتا ہے ایک extra shield ہے copper سے بنا ہوتا ہے اور یا mist سے بنا ہوتا ہے mist shield جسے بھی کہا جاتا ہے to protect cable from defects like cuts noise and interference stp cable جو ہے اس کے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس دونوں وائروں کے بعد میں ایک additional shield ہوتا ہے ٹھیک ہے جسے copper jacket بھی کہا جاتا ہے یا miss shield بھی کہا جاتا ہے miss shield اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو defects سے بچایا جا سکے defects کیا ہیں cut cutting آسانی کے ساتھ اس کی نہ ہو کوئی چیزز پر گیر جائے تا اس کو نقصان نہ دی nice اس میں elektromagnetic induction کی وجہ اس میں nice اور craft وائدان ہو اور external interference ٹھیک ایٹ سپورٹ ہائیر ڈیٹا transmission rates across long distance اس کا فائد یہ ہے کہ long distance تک یہ ہائیر ڈیٹا کو transmit کر سکے تو یہ ڈائیگرامیٹک ریپیزینٹیشن ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس 2 وائر سے 1 2 یہ ایک جوڑا ہے یہ دوسرا جوڑا ہے ٹھیک اس کیون میں 4 وائر ہیں 2 جوڑے ہر ایک جوڑے میں 2 وائر ہیں اور ہر وائر کسے بنا ہے کپر سے پھر ہر وائر کی ایک شیل ہوتا ہے اور پھر ان دونوں وائر کے درمیان کے اوپر ایک شیل یہ شیل ہے یہ شیل جو ہے یہ شیل یہ کپر جکٹ کے لاتا ہے فلاسٹک انسولیشن ہے ٹھیک ہے اس کی تحب اس کے لئے تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے utp میں یہ نہیں ہوتا یہ والا ٹھیک ہے what is utp unshielded you mana unshield t mana twisted p mana unshield twisted pair cable unshield کا منہ اس پر شیل نہیں ہوتا ان دونوں وائر کے اوپر ایکسٹرا twisted pair cable with no additional شیل یہ twisted pair cable ہے لیکن اس پر additional شیل نہیں ہوتا like aluminum foil mesh shield جس طرح یہ aluminum foil mesh foil ہے پلاسٹک جکٹ ہے یہ اس پر نہیں ہوتا ٹھیک سفورٹ lower data rates جس کے سے یہ lower data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ متقل کر ہے اب اگر دیکھا جائے اگر اس کی comparison کی جائے efficiency کے لحاظ سے to stp is more reliable more good as compared to the utp cable stp cable اچھا ہے بنیسپت utp کے اس کی data rates بہت زیادہ ہائی بنیسپت اس کے یہ long distance کو سپورٹ کرتا ہے یہ short distance کے لئے اچھا ہے اس میں نائس کرس ٹاگ الیکٹر میانیٹک انڈیکشن نہیں ہوتا اس میں نہیں ہوتا اس میں نائس ہوتا ہے منصبت اس میں کرس ٹاگ بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ external انٹرپیننس پر بہت زیادہ ہوتی ہے منصبت اس کے ٹھیک یہ تو اس کے advantage اگر ڈراب ایکس کی طرف دیکھ جائے تو یہ جو سٹی پی ہے یہ expensive ہے یہ منصبت یو ٹی پی کے بلکہ اس کا جو ڈراب ایکس ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی installation مشکل ہے بنصبت اس کی sit up بہت ہی آسانش یہ long distance کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ short distance کے لئے استعمال ہوتی ہے ٹھیک اس میں دوسرا جو ڈراب کی اس کا initialize کی ڈیٹیل ہم next lecture میں سنیں گے تو this was about the twisted pair cable i hope you like this video thanks for watching